اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولیاء اکرام آج ہم آپ کو سندھ تھٹا سٹی کے مشہور بزرگ سید محمد قادری المشہور شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے آپ کی کرامتوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر کر جاتا ہے فیس کا دریا جاری ہے اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے حضرت پیر سائن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی زیارت کر لیجئے سبحان اللہ نور برس رہا ہے پہلی درگا آپ کے بھانجے شاہ نواز رحمت اللہ تعالی کی ہے اور دوسری درگا سید محمد قادری المعروف شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی ہے اے عاشقانِ اولیاء کرام کسی عقیدت من نے یہ مزار شریف بنوایا اور یہاں پر جو تختی لگائی ہے اس میں تھوڑی بہت غلطی کر دی ہے آپ کا وصال جو ہے وہ اس میں غلطی کی گئی ہے آپ پرانے اور قدیمی دور کے بزرگ گزرے ہیں مصری شاہ نام آپ کے بھانجے کا لکھا ہوا ہے تختی میں یہ بھی غلطی کی گئی ہے آپ کے بھانجے کا نام شاہ نواز ہے سبحان اللہ دیدار کر لیجئے زیارت کر لیجئے اللہ کے ولی کے مزار کی اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو چاہتی ہیں یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی عزوجل کو راضی کیا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا آج ان کے دربار میں لوگ آتے ہیں فیض یاب ہو کر جاتے ہیں جادو کی بیماری دور ہو جاتی ہے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے اور جو اثرات کے مرز میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالی عزوجل ان کے وسیلے سے شیفہ عطا فرماتا ہے اور جو بے روزگار ہوتے ہیں یا ترہ ترہ کی مشکلات میں پھسے ہوتے ہیں اللہ تعالی عزوجل رحم فرماتا ہے سید محمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت و روحانیت کے سب صفتوں کے مالک تھے حضرت غوث السقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے کہتے ہیں کہ آپ کے ایک خدمتگار جیو نامی خدمتگار جو اپنے مشت کے لیے کبھی کبھی دہی کی پلیٹ خدمت میں نظرانے کے طور پر لاتے تھے ایک دن حضب دستور دہی لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں نواب حفظ اللہ کے ایک خادم نے دہی لینے کے لیے قیمت کی پیشکش کی جس پر خادم نے کہا کہ یہ دہی بیچنے کے لیے نہیں ہے نظرانہ ہے جو اپنے مرشد کی خدمت میں لے جا رہا ہوں نواب کے ملازم جو دل کے اندھے تھے آپ کے مرشد کے بارے میں گستاخی کرنے لگے مرشد کے بارے میں گستاخی سن کر جیو فقیر عقیدت کے جوش میں بے اختیار ہو گیا سبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دہی کی پلیٹ اس ملازم کے سر پر مار دی اور تلوار کے وار سے اس کو زمین پر گرا دیا اور خود دوڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اس بزرگ یعنی قادری بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حاضر ہوا تو یہ بات انہوں نے جب سن کر کہا جیسا کہ آپ نے غلطی تو بہت بڑی کی ہے اور ہماری فقیری کے خلاف کام کیا ہے بات تو ہاتھ سے نکل گئی ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب فکر نہ کرو وہ تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا کہتے ہیں کہ نواب کو جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ وہ جا کر اس بزرگ کے فقیر جیو کو پکڑ کر لائے وہ لوگ جس وقت تیر چھوڑنے کے فاصلے جتنا چلے یعنی تھوڑے قدم فاصلے جتنا چلے تو اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت سے ان کے پاؤں کی طاقت ختم ہو گئی اور چلنے کے قابل نہیں رہے لہٰذا یہ حقیقت جا کر نواب کو سنائی نواب نے ہس کر کہا اور اس بات کو ان بزرگ کی طرف داری سمجھ کر دوسرے آدمی بھیجے ان آدمیوں کا بھی وہی حال ہوا جو پہلے والوں کا ہوا تھا جس پر نواب نے اپنے خاص آدمی تصدیق کے لئے بھیجے جب وہ وہاں پہنچے تو وہی کیفیت ہوئی حقیقت معلوم کرنے اور یقین ہونے کے بعد نواب حفظ اللہ خاموش ہو گیا اور آپ کی خدمت میں نظرانے بھیجے روایت ہے کہ بزرگ نے یہ معجرہ دیکھ کر فرمایا کہ اب اس جہاں میں راز فاش ہو گیا ہے لہٰذا اب ہمارا یہاں رہنا درست نہیں ہے جلد ہی آپ انتقال کر گئے اللہ اکبر روایت ہے کہ ایک دن سید محمد قادری اپنی ایک بوڑی عقیدت مند خاتون کے گھر میں پھیرے ہوئے تھے شام کے وقت بوڑی عورت کی گائیں جنگل سے گھاس کھا کر واپس آئی تو بوڑی عورت نے مرشی سے کہا کہ آج آپ اپنے ہاتھ سے گائیں کا دودھ نکالیں سید صاحب نے وعدہ کیا اور دودھ نکالنے لگے جب اس بوڑی کے گھر کے برطن دودھ سے بھر گئے اور دودھ کم نہیں ہو رہا تھا تو بوڑی نے کہا کہ اب بس کریں سید صاحب اپنے بھتیجے شاہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے برابر مزار شریف میں مطفر ہیں اور آپ کا مزار شریف سجاول جانے والے راستے میں تھٹا شروع ہوتا ہے تھٹا سٹی تو بائی پاس جب سجاول جاتے ہیں بائی پاس ختم ہوتا ہے تو وہاں آپ کی درگا ہے سبحان اللہ بہتی کرامت والے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے ہیں یہ عاشقان اولیہ اکرام شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر ضرور حاضری دیا کریں بہت سے لوگ اسی راستے سے شاہ عقیق بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر جاتے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں نے یہ درگاہ دیکھی ہوگی لیکن اس درگاہ میں حاضری بہت کم لوگ دیتے ہیں ہر کسی کو اس مزار کے بارے میں نہیں پتا یہ عاشقان اولیہ اکرام اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہے ان کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا تھا بہت سے بزرگان دین شہید ہوئے اور تھٹا سٹی میں بہت سارے بزرگان دین کو شہید کیا گیا حملے ہوئے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا ہار نہیں مانی اللہ کے حکم کو آگے تک پہنچایا یہ عاشقان اولیہ اکرام اس دربار پر جو بھی آتا ہے سے ضیاب ہو کر جاتا ہے تو آپ کے اردگرد جو بھی بیمار حال ہوں انہیں یہاں آنے کا مشورہ ضرور دیجئے گا اور قریب ہی بابو شاہ اور گنج گوھر گنج رحمت اللہ تعالی کا بھی مزار ہے شاہی مسجد شاہ جہانی مسجد بھی یہاں سے قریب ہے اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مدارو والا یوٹیوب چینل ہے ہمارے چینل سے جھوڑے رہیے تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو ختم ہوتے ہی سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اجازت چاہوں گا فی امان اللہ السلام علیکم